تو کیا آپ جانتے ہیں کہ رمضان کے پیس حضر رکھنے سے ہمارے شریر پر کیا اثر ہوتا ہے؟ اس پر جاپانی سائنس دان نے ایک بڑی کھوچ کی ہے جس کا جاننا ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے جاپانی بائیولیجسٹ یوشو نوری اشومی ایک سائنس دان ہے جن کو دوہزار سولہ میں میڈیسن پر نوبل پرائز دیا گیا ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے کونسی ایسی چیز بنائی ہے جس کی بنا پر آپ کو دنیا کا سب سے بڑا نوبل پرائز دیا جا رہا ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ میں نے کینسر کی ممکنہ دوا کھوچ لی ہے اور اس بات پر دنیا نے بڑے پر انداز میں ان کی کابش کو سراہا پر مبارک بات دی دی اس کے بعد ڈاکٹر یوشی نوری اشومی نے کہا کہ میں نے کینسر کی دوا نہیں بلکہ تو کیا جانتے ہیں کہ رمضان کے پیس حضر رکھنے سے ہمارے شریر پر کیا اثر ہوتا ہے؟ اس پر جاپانی سائنس دان نے ایک بڑی کھوچ کی ہے اس کا جاننا ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے جاپانی بائیولوجسٹی یوشی نوری اشومی ایک سائنس دان ہے جن کو دوہزار سولہ میں میڈیسن پر نوبل پرائز دیا دیا ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے کونسی ایسی چیز بنائی ہے جس کی بنا پر آپ کو دنیا کا سب سے بڑا ہوتا ہے کیا جانتے ہیں کہ رمضان کے پیس حضر رکھنے سے ہمارے شریر پر کیا اثر ہوتا ہے؟ اس پر جاپانی سائنس دان نے ایک بڑی کھوچ کی ہے اس کا جاننا ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے جاپانی بائیولوجسٹی یوشی نوری اشومی ایک سائنس دان ہے جن کو دوہزار سولہ میں میڈیسن پر نوبل پرائز دیا گیا ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے کونسی ایسی چیز بنائی ہے جس کی بنا پر آپ کو دنیا کا سب سے بڑا انام نوبل پرائز دیا جا رہا ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ میں نے کینسر کی ممکنہ دوا کھوچ لی ہے اور اس بات پر دنیا نے بڑے پرانداز میں ان کی کابش کو سراہا اور مبارک بات دی گئی اس کے بعد ڈاکٹر یوشی نوری اشومی نے کہا کہ میں نے کینسر کی دوا نہیں بلکہ کیا کیا آپ جانتے ہیں کہ رمضان کے پیس حضر رکھنے سے ہمارے شریر پر کیا اثر ہوتا ہے اس پر جاپانی سائنس دان نے ایک بڑی کھوچ کی ہے اس کا جاننا ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے جاپانی بائیولیجسٹ یوشی نوری اشومی ایک سائنس دان ہے جن کو دوہزار سولہ میں میڈیسن پر نوبل پرائز دیا گیا ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے کونسی ایسی چیز بنائی ہے جس کی بنا پر آپ کو دنیا کا سب سے بڑا انام نوبل پرائز دیا جا رہا ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ میں نے کینسر کی ممکنہ دوا کھوچ لی ہے اور اس بات پر دنیا نے بڑے پر انداز میں ان کی کابش کو سراہا اور مبارک بات دی گئی اس کے بعد ڈاکٹر یوشی نوری اشومی نے کہا کہ میں نے کینسر کی دوا نہیں بلکہ کینسر سے بچاؤ کا حل تلاش کیا جانتے ہیں کہ رمضان کے تیس قوزے رکھنے سے ہمارے شریر پر کیا اثر ہوتا ہے اس پر جاپانی سائنس دان نے ایک بڑی کھوچ کی ہے اس کا جاننا ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے جاپانی بائیولوجسٹ یوشی نوری اشومی ایک سائنس دان ہے جن کو دوہزار سولہ میں میڈیسن پر نوبل پرائز دیا گیا ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے کونسی ایسی چیز بنائی ہے جس کی بنا پر آپ کو دنیا کا سب سے بڑا اینام نوبل پرائز دیا جا رہا ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ میں نے کینسر کی ممکنہ دوا کھوچ لی ہے اور اس بات پر دنیا نے بڑے پر انداز میں ان کی کابش کو سراہا اور مبارک بات دی گئی اس کے بعد ڈاکٹر یوشی نوری اشومی نے کہا کہ میں نے کینسر کی دبا نہیں بلکہ کینسر سے بچاؤں اس پر جاپانی سائنس دان نے ایک بڑی کھوچ کی ہے اس کا جاننا ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے جاپانی بائیولیجسٹ یوشی نوری اشومی ایک سائنس دان ہے جن کو دوہزار سولہ میں میڈیسن پر نوبل پرائز دیا گیا ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے کونسی ایسی چیز بنائی ہے جس کی بنا پر آپ کو دنیا کا سب سے بڑا اینام نوبل پرائز دیا جا رہا ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ میں نے کینسر کی ممکنہ دوا کھوچ لی ہے اور اس بات پر دنیا نے بڑے پر انداز میں ان کی کابش کو سراہا اور مبارک بات دی گئی اس کے بعد ڈاکٹر یوشی نوری اشومی نے کہا کہ میں نے کینسر کی دبا نہیں بلکہ کینسر سے بچاؤ کا تو کیا آپ جانتے ہیں کہ رمضان ایس اوزے رکھنے سے ہمارے شریر پر کیا اثر ہوتا ہے اس پر جاپانی سائنس دان نے ایک بڑی کھوچ کی ہے اس کا جاننا ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے جاپانی بائیولیجسٹ یوشی نوری اشومی ایک سائنس دان ہے جن کو دوہزار سولہ میں میڈیسن پر نوبل پرائز دیا گیا ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے کونسی اصف